دوستو کچھ لوگ اتنے زیادہ لکھی ہوتے ہیں کہ ان کا لکھ دیکھ کر ہر کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش ہم بھی اتنے زیادہ لکھی ہوتے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی لکھی پیپلز دکھانے والا ہوں جن کا لکھ ایک الگ ہی لیول پہ ہے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ادریس ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیے گا چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو اس کلپ میں ایک شخص روڈ کی کنارے پہ جا رہا تھا اچانک کسی ٹرک کا ٹائر ہوا میں اڑتا ہوا اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی کار پہ آ لگتا ہے یہ شخص اتنا زیادہ لکھی تھا کہ ٹائر اس شخص کے اوپر نہیں گھیرا ورنہ اگر یہ ٹائر اس شخص کے اوپر گھیر جاتا تو اس شخص کو بین بلائی مسئبت کو اپنے گلے ڈالنے پڑنی تھی یہ سچ میں بہت لکھی تھا نیکس ٹائن جب بھی آپ روڈ کی کنارے پہ واق کر رہے ہوں تو آس پاس ہونے والی چیزوں پہ بھی دیان دیجئے گا کیونکہ کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے دوستو ہر روز ہزاروں لوگ روڈ ایکسڈن میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لیکن انہی ایکسڈن میں کچھ لکھی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موت کو چھو کر واپس آ جاتے ہیں اس کلپ میں روڈ پہ کافی کارز جا رہی تھیں تبھی سامنے سے آنے والی ایک کار آٹ اوف کنٹرول ہو جاتی ہے اور دوسری لائن میں جانے والی کار کے ساتھ آٹک راتی ہے کار کا تو کبارڈ بن جاتا ہے لیکن ان دونوں کارز کے درمیان سے ایک بائیک گزر کے جاتی ہے لکیلی اس بائیک والے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ورنہ جس طرح کا ایکسڈن ہوا ہے بائیک والے کا بچنا مشکل ہی تھا اس بائیک والے کا آج کا دن اچھا تھا جو بچ گیا یہ کافی انبلیویول مومنٹ ہے اس کلپ میں ایک باپ اپنے بچے کو بائیک پہ بٹھا کے روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے تبھی ایک کار آٹ اوف کنٹرول ہو جاتی ہے اس بائیک سے ٹکراتی ہے یہ شخص خطرے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے اپنے بچے کو بائیک سے فوراں اٹھا لیتا ہے اگر یہ شخص ایک سیکنڈ کی بھی دیر کر دیتا تو اس کا بچہ ایکسڈن کا شکار ہو جانا تھا یہ چھوٹا سا بچہ بھی اتنا زیادہ لکی ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس شخص کی حاضر دماغی کو بھی سلام جس نے خطرے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے فوراں اپنے بچے کو بائیک سے اٹھا لیا دوستو کچھ لوگ اپنی کارز کو پارکنگ میں صحیح سلامت چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی کار کا بیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے اس کلپ میں ایک شخص اپنی کار کو پارک کر کے اپنا کام کر رہا تھا اچانک کار کے سامنے لگا ہوا درخت گھیر جاتا ہے اس کار والے کی قسمت اچھی تھی جو درخت کچھ انچ کے فاصلے سے اس کی کار کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچ گیا ورنہ اگر یہ درخت اس کار کے اوپر گھیر جاتا تو آپ جانتے ہیں پھر اس کی کار کا کیا حال ہونا تھا دوستو کچھ ٹرک ڈرائیورز اپنے ٹرک میں اتنا زیادہ سمان بھر لیتے ہیں کہ پھر روڈ پہ ان سے اپنا ہی ٹرک کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا اس کلپ میں سمان سے لوڈڈ ایک ٹرک جیسے ہی مور کاٹنے لگتا ہے اس کا ٹرک کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور ٹرک ایک سائٹ پہ اُلٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ ٹرک لکی لی اُلٹنے سے بچ جاتا ہے اس کلپ میں ایک بھینس رسی تڑھا کے روڈ پہ بھاگ جاتی ہے اور راستے میں آنے والے لوگوں کو ٹکرے ماتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس بھینس کے آگے ایک لڑکی آ جاتی ہے لڑکی خطرے کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھینس اس لڑکی کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن لکی لی لڑکی بچ جاتی ہے دوستو اگر یہ لڑکی وہاں سے نہ بھاگتی تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ پھر اس سر پھری بھینس نے اس لڑکی کا کیا حال کرنا تھا بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا دوستو جب بھی روڈ پہ سفر کریں تو ہمیشہ اپنی نظریں سامنے ہونے والی چیزوں پہ رکھا کریں کیونکہ آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ نظریں ہٹی تو دھرگٹ نہ گھٹی اس کلپ میں ایک سائیکل سوار روڈ کے کنارے پہ اپنی سائیکل کو چلاتا ہوا جا رہا تھا تب ہی سائیڈ میں پارک کی ہوئی کار کا ڈرائیور اپنی کار کا دروازہ کھول دیتا ہے کار کا دروازہ سیدھا جا کے سائیکل کو ٹچ ہوتا ہے اور سائیکل سوار روڈ پہ جا گرتا ہے لکی لی جیسے ہی سائیکل سوار روڈ پہ گرتا ہے تب ہی ایک ٹرک پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے ٹرک والا جلدی سے اپنے ٹرک کی بریک لگا دیتا ہے اور سائیکل سوار بچ جاتا ہے دوستو اگر یہ ٹرک ڈائیور ٹرک کی بریک نہ لگاتا تو آپ جانتے ہیں پھر اس سائیکل سوار کا کیا ہونا تھا یہ شخص سچ میں بہت زیادہ لگی تھا کیونکہ اس طرح کے مومنٹس کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں دوستو اس کلپ میں کچھ ورکرز بجلی کی وائرز کو ٹھیک کر رہے تھے تب ہی ایک شخص ان ورکرز کے پیچھے سے گزرتا ہے ایک ورکر کا گلتی سے ہاتھ پیچھے جانے والے شخص کو جا لگتا ہے اور وہ شخص خود کو کابو نہیں کر پاتا اور روڈ پہ گھر جاتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک ٹرک آ رہا ہوتا ہے جو اس شخص کو دیکھ کر فوراں سے بریک لگا دیتا ہے یہ شخص ٹرک کے ٹائر کے نیچے آنے ہی والا ہوتا ہے کہ ٹرک رک جاتا ہے اس شخص کا آج کا دن بہت اچھا تھا جو مرتے مرتے بچ گیا اس کلپ میں ایک شخص روڈ کے کنارے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تب ہی ایک کار آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے یہ شخص کار کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے جلدی سے وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کار سیدھا آ کے اس جگہ سے ٹکراتی ہے جس جگہ پہ یہ شخص سو رہا ہوتا ہے اس شخص کی حاضر دماغی نے اس شخص کو بچا لیا چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو دوستو اپنے مچھواروں کو سمندر اور ندیوں میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کلپ میں کچھ دوست مل کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے تب ہی ایک مچھلی خودی پانی سے نکل کر ان دوستوں کی بوٹ میں آگھرتی ہے اب اس سے زیادہ اور کون لگی ہو سکتا ہے کہ مچھلی خود پانی سے جم کر کے بوٹ میں آگھرتی ہے ان دوستوں کو تو محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور مچھلی خود آ کے ان کے جال میں پھس گئی دوستو ٹرک بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں اس لیے انہیں کنٹرول کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کلپ میں ایک ٹرک ٹرائیور اپنے ٹرک کو اونچی جگہ سے لے کے جانے لگتا ہے تو اس کا ٹرک بھاری ہونے کی وجہ سے اوپر جانے کی بجائے پیچھے آنے لگ جاتا ہے ٹرک کے پیچھے ایک بائیک والا آکے کھڑا ہوتا ہے ٹرک جیسے ہی ریورس آ رہا ہوتا ہے بائیک ٹرائیور جردی سے ہورن بجا کر ٹرک وارے کو رکنے کا کہہ دیتا ہے آپ ٹرک اور بائیک کے درمیان ڈسٹنس دیکھ سکتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو ٹرک بائیک کے اوپر چڑ جانا تھا بائیکر بہت لکی تھا جو کسی بھی حادثے سے بچ گیا دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے دوستو آپ نے انٹرنیٹ میں لوگوں کو اپنی سپورٹس کار میں سٹنٹ کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا اس کلیپ میں ایک ڈرائیور اپنی سپورٹس کار پہ سٹنٹ کر کے دکھا رہا تھا سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کار جم سے اوپر ہوا میں اٹھ جاتی ہے تبھی سامنے کچھ اور کارز کھڑی ہوتی ہیں کار ڈرائیور بہت مشکل سے اپنی کار کو کنٹرول کرتا ہے ورنہ جس سپیڈ سے یہ ڈرائیور اپنی کار کو چرا رہا تھا اس نے اپنی کار کے ساتھ ساتھ سامنے کھڑی باقی کی کارز کا بھی کچومر بنا دینا تھا دوستو چھوٹی روڈز پہ ٹریفک زیادہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو اوور ٹیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کلپ میں ایک کار ڈرائیور آرام سے اپنی سائٹ پہ جا رہا تھا تبھی سامنے سے آنے والا ٹرک دوسرے ٹرک کو اوور ٹیک کرنا کی کوشش کر رہا تھا کار والا بہت لگی تھا جو کچھ انچ کے فاصلے سے ایکسلنٹ ہونے سے بچ گیا ٹرک ڈرائیور کار کو دیکھ کر جلدی سے اپنے ٹرک کو سائٹ پہ کر لیتا ہے اور ایکسلنٹ ہونے سے بچ جاتا ہے دوستو آپ کو ان سارے کلپس میں سے کونسا کلپ سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ادریس ٹیوی کو سبسکرائب کر لیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت